ہلو یورز کیسے ہیں آپ آج دو آئیٹمز جسس کر رہے ہیں ایک ٹی آر جی اور ایک ڈبلیو ٹی ال ایک جنرل ڈسکیشن ہوگی کیونکہ ڈبلیو ٹی ال نے آج 1.15 روپیز کو ٹیچ کیا ہے اور لویسٹ ہم نے دیکھا اس کا پچاس پیسے کے آس پاس تھا اور کرونا وائرس کی پلائیگ کے دوران سیم وینڈ فور ٹی آر جی اس کا لویسٹ 11 روپیز کا تھا اور آج 31 پلس ہو گیا almost 300% اس کا جنپ لگا اور یہ دونوں آئیٹمز میں نے کیوں چوز کی ہیں ڈسکس کرنے کے لیے there is a reason behind that اور وہ ریزن یہ ہے کہ ان دونوں آئیٹمز میں بہت ریومرز رہتی ہیں اور ان کی فلکچویشنز کے بارے میں ہمیشہ سے بڑا پریشان رہا ہے ایک نیو انویسٹر خاص طور پر یا ٹریڈر جو بھی کہلیں تو اس کی ریزن یہ ہے کہ دونوں کے فنانشلز اتنے خاص امپریسیو نہیں ہیں لاؤس میں ہیں اور اس کے باوجود اتنی زبردست فلکچویشن اور ان کے بارے میں ایک ایمیج بھی نیگٹیو ہے مارکیٹ میں اور وہ یہ ایمیج ہے کہ کوئی بروکریج ہاؤس یا کوئی جسے ہم کروکوڈائل کہتے ہیں مارکیٹ کے جو مگرمچ ہوتے ہیں بڑے انویسٹرز وہ اس میں کوئی بائنگ کال دے دیتے ہیں کوئی فیک نیوز پھلا دیتے ہیں ایک دم جم پاتا ہے اور انڈویجویل انویسٹرز کو وٹل کی اگر ہسٹری ہم دیکھیں تو وٹل نے خاص طور پر ایسے ہی نارمل سرکمسٹانسز میں بھی لاسٹ یئر تقریباً ستر پیسے کے آس پاس لویسٹ کیا پھر ون پوائنٹ ایٹ زیرو پہ چلا گیا اس کے بعد پھر دوبارہ ایک لپیسے نیچے آ گیا فینینشلز کیوں انپریسیو نہیں ہے فینینشلز ہسٹری انپریسیو نہیں ہے ٹی آر جی لاؤس میں ہے تین کوارٹرز کی اس کی ای پی ایس زیرو ہے کنزیکٹیو ریونیوز میں خاص جمپ نہیں ہے اور کمپنی اگر لیٹرلی کہیں تو کمپنی is in فینینشل کنسٹینٹس اور اگر وٹل کی بات کریں تو وٹل سلائٹلی بیٹر ہوا ہے دوزار انیس میں اور دوزار بیس میں بھی تین کوارٹرز کے تھوڑے سے بیٹر ریزلٹس ہیں لیکن وٹل کے بارے میں اتنی ریومرز ہیں مارکیٹ میں کہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہر دوسرے دن اس کی ایک خاص ریومر تو آئی ہوتی ہے کہ اسے اے آر وائی کے سلمان اکوال صاحب بائے کر رہے ہیں اور اس کی کوئی کہتا ہے دو روپے کی شیئر پرائس پر کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے تین روپے بھی کر رہے ہیں اور پراپر ایک نوٹیفکیشن بھی فیک قسم کا بنا آگے ڈالا ہوتا ہے سوشل میڈیو پر اور اس کے بعد والیومز بڑھنے لگ جاتے ہیں لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور ٹی آر جی اینٹی کئی بارہ آیا اور پلس تھرٹی پہ یہ بڑا کم جاتا ہے اور اس کے بارے میں پتھلے تین چار سال سے میں تو یہی سن رہا ہوں کہ اب گیا اور تب گیا پچاس پہ ساٹھ پہ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا اب یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس طرح کی شیئرز کو کیسے پیسے کمانے چاہیے کام انویسٹر کو اور اس طرح کی شیئرز پہ کب اینٹری لینی چاہیے اور کب ایکزٹ مارنا چاہیے دیکھیں جب یہ کچھرا سٹاک وٹل کی بات کرو یہ کچھرا سٹاک کی کٹیگری میں فال کرتا ہے جب یہ بہت نیچے جائے جیسے یہ 0.75 سے نیچے نیچے تھا تب اس کی بائنگ بنتی تھی اگر آپ اس میں صحیح پیسے کمانا چاہتے ہیں 70-80% یا 100% ملکہ ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو تب اس کی بائنگ بنتی ہوتی ہے اگر ٹریڈر ہیں تو پھر وہ اس کی ایسپیکٹس ہوتے ہیں دیکھنے والے تو موسٹی لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ یہ سوہ روپیسے اوپر گیا تب بائنگ سٹارٹ کر دی ٹارگٹ رکھا دو روپے کا اور یہ ان کے بائنڈ میں جو رینج آئی اس شیر کی فلکچویشن کی وہ سوہ روپیسے سٹارٹ ہوئی جبکہ اس کی رینج سٹارٹ ہو رہی ہے ستر پیسے سے تو وہ میبھی دو دھائی روپے پہ نہ جائے پھر رکھ کے بیٹھے ہوں گے پھر کچھ روپے سے بعد دوبارہ یہ ایک روپے سے نیچے اگر آ گیا تو پھر لوگوں کے لئے مسیا لیکن اگر آپ شورٹ ٹم ہیں بائنڈ اور ہیپی ویڈ ٹوینٹی تھرٹی پیسہ اور ان شورٹ ٹم تو پھر آپ انٹی لے سکتے ہیں پھر تو آپ کے مائنڈ میں سٹاپ لاؤس کی بھی آپشنز ہوں گی پھر آپ کے لئے اتنا مسانی ہیں اور ٹی آر جی کبھی اس طرح ہے کہ بھائی گیاران پہ پہ ملا آپ نے نہیں بائے کیا پندرہ پہ چلا گیا نہیں بائے کیا بیس پہ نہیں بائے کیا پچیس پہ نہیں کیا تو تھرٹی ون از اب بٹ رسکی کیونکہ لوگ جس وقت ایکسائٹیڈ ہو کے نئے لوگ انٹری لے رہے ہوتے ہیں اس وقت شیئر الریڈی اپنی پیق پہ جا چکا ہوتا ہے تو اس طرح کی سٹیشن سے بچہ کریں آئی ڈونٹ نو بڈی نوز ریلی کہ یہ پچاس پہ چلا جائے ساٹھ پہ چلا جائے یا واپس پندرہ پہ پہ چلا جائے نو بڈی ریلی نوز کیونکہ مارکیٹ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں وہ جھوڑ بولتے ہیں اور مارکیٹ کے اپنے ڈانیمکس ہوتے ہیں اس میں فینینشلز بھی کام کرتے ہیں اس میں آہ ظاہری بات ہے منپلیشن بھی کسی حد تک دنیا کی ہر مارکیٹ میں ہوتی ہے کہیں زیادہ ہوتی ہے کہیں کم ہوتی ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن ہر مارکیٹ میں ہوتی ہے اور اس طرح کی جو بائنگ سیلنگ فیکٹر ہوتا ہے وہ بھی اس میں میٹر کرتا ہے لیکن سیف رہنا چاہیے سیف رہنے کے لیے جس طرح میں نے بائنگ ہوگی تو وہ بھی آپ ایوریج کر سکتے ہیں پھر تب تک آپ کا کوئی شیئر اپنا ٹارگیٹ میٹ کر چکا ہوگا اس کو آپ کیش میں کروڑ کر کے رکھ لیں دوبارہ سے لیکن ایک فکس پورشن ہر ٹائم پہ ہو 5% 10% 15% 20% آپ کی مرضی جتنا بھی رکھیں لیکن اگر آپ کے پاس فکس ہر حال میں ہو تو ٹی آر جی کے ساتھ میں نے جس طرح بتایا یہی سٹیٹیجی ہونی چاہیے کہ جب آپ کو نیچے ملے سیف رہنے کے لیے یہی ہوگا جب آپ کو لگے کہ نئی اب بائنگ بنتی ہے پھر آپ اس میں انٹری لیں جیسے فار ایسیمپل میں نے بتایا ہو ہے کہ اگر آپ کو 3 روپے کی رینج میں 3 سے نیچے یا 3 روپے 10 پیسہ سے نیچے نیچے ملے پھر اس کو چھوڑنا نہیں بنتا پی ای چار پیسے نیچے ملے پھر نہیں بنتا پھر آپ اپنا جو فکس کیش پوشن ہے اس کو تھوڑا تھوڑا یوٹیلائز کر سکتے اس طرح تی آر جو وٹی کی بھی اسی طرح کہ آپ رینجز بنائیں پھر آپ سیف ایک پلئیر ہوں گے کیونکہ کم پیسے کمانا پیسے لوس کرنے سے بہتر ہے یہ تھا آج کیا سیشن تینک ایم